موسکار میں ہوں امیت پالت ایکسکلوزیب بات کی ہمارے سنگواداتا وشال پرتاب سنگھ نے بیہار چناؤ کے ریزلٹس آ چکے ہیں اور اس بیچ مہترپون بات یہ ہے کہ اساسو دین اوائیسی کی پارٹی اے آئی ایم ایم نے پانچ چیٹے جیتی ہیں اور جو مسلم ووٹ تھے اس میں ایک زبردست بکھراو دیکھنے کو ملا ہم ایسا باتشید کہنے کے لئے موجود ہیں اس پورے معاملے پر مشہور شاعر منورانہ صاحب منورانہ صاحب جس طریقے سے بیہار کے ریزلٹس آئے پانچ چیٹے اے آئی ایم ایم کو ملیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مسلم ووٹ تھے اس میں بکھراو اور زیادہ ہو گیا یا جو ووٹ دوسری پارٹی کو مل سکتے تھے راشتری جنتہ دل و باقی لوگوں کو وہ اے آئی ایم ایم نے کٹا ہے جس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ راشتری جنتہ دل سرکار نہیں بنا پائے اور انڈیا کی باپسی ہو گئی دیکھیں تقریباً چوبیس سیٹیں ہیں وہاں سیمانچل میں گیارہ سیٹیں ایسی ہیں جہاں ہزار آٹھ سو سے ہار ہوئی ہے مہاگڑ بندن کی اور وہ اس وجہ سے کہ وہاں اے ایسی نے اپنے کنڈیڈیٹ کھڑے کا تکھے تھے پانچ سیٹیں جیت لینا کوئی کمال نہیں ہے کہیں سے بھی جیت سکتے ہیں میں شروع سے ایک بات کہتا آ رہا ہوں میں تو بہت زمانے سے باقی ہوں جب ان کے باپ کلکتہ آئے تھے سی پی ایم کے مقابلے میں چالیس کنڈیڈیٹ ہزارے تھے اور جو تھی بات انہیں ہستے ہوئے کہا تھا کہ اگر ایک سیٹ پر بھی یہ زمانت بچا لے گا تو ہم راجنیٹ چھوڑ دے گا اب مہایسی صاحب کے والد صاحب کی بات کر رہا ہے والد صلاح الدین مہایسی کشتی ان کا وہاں نشانتہ جو ڈوب گئی تھی تو آپ یہ دیکھئے کہ صرف اپنی پانچ سیٹوں کے لیے چار بھی جیس سکتے تھے وہ چھ بھی جیس سکتے تھے تین بھی جیس سکتے تھے انہوں نے سب خراب کر دیا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہیدر آباد سے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے اپنی بیٹی یہاں نہیں بھیجیں گے شادی کر کے یہاں کی لڑکی بہو بنا کر کے نہیں لے جائیں گے ہیدر آباد سے ہمارا اتنی رشتہ ہے جیسا کشمیریوں سے رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے نہ کشمیری یہاں شادی کرتا ہے نہ شادی ہو پس ٹھیک ہے ہی رشتہ کے وہ مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں آپ یہ سوچئے کہ وہاں چھوٹا بھائی بیٹھ کر دعویٰ کر راہ پندرہ منٹ کا وقت دے دو تو کوئی بھی ہندو بچے گا نہیں آپ یہ بتائیے کہ ہم رائیبریلی کے رہنے والے آباد کے رہنے والے ہم ایک ایسی جگہ کے رہنے والے جہاں گنگا جمنا اس طرح سے جڑتی اس کا نام ہی گنگا جمنا تہذیب رکھ دیا گیا ہے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اتر پردیش بیہار بس پردیش ڈلی جو کاؤ بلٹ کہہ لیں آپ اس کو اس میں ہم ہندووں کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں اوہیسی صاحب کے اس قدم کو آپ کی طریقے سے دیکھتے ہیں بیہار میں آنا ریلیز کرنا پانس سیٹے جیتنا سیمانچل میں خاصا نقصان پہنچانا مہاگڑ بندن کو یہ پوری جو سٹیٹ جی تھی یہ جو پوری کوشش تھی اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ پندرہ ہزار سے پندرہ ہزار کروڑ سے زیادہ کون کا امپائر ہے یہ جو ہماری سینٹرل میں حکومت ہے کسی کے پاس تیس کروڑ نکل جائیں تو پکڑ لیں گے دو کروڑ نکل جائیں نکل جائیں گے ہمارے جو یوگی جی ابھی میرا کوئی چھجہ دیکھ لیں گے توڑوا دیں گے کہیں کوئی کمرہ ہوگا اب ان کے مختار انساری نے بنوا کے دیا تو توڑوا دیں گے وہاں تو آج تک کوئی نہیں گیا تو ہمارا شیئر ہے کہ ہمارا سانحہ انسیرنٹ ہمارا سانحہ یہ ہے کہ ہر دور حکومت میں شکاری کے لیے جنگل میں ہم ہاں کا لگاتے ہیں تو یہ بی جے پی کے لیے مسلمانوں کا ہاں کا لگاتا ہے اور مسلمان شکار کر لیے جاتے ہیں بیہار شکار کی سفلتہ کے بعد ویسی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پشش منگال میں چھنا ہو پشش منگال میں بھی جائیں گے اپنی یونٹ سے بات کریں گے وہاں کی لوکل اور پشش منگال میں بھی چھنا ہو لیں گے ویسی صاحب کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے لڑے وہ کہیں سے لیکن اب ہم ہندوستان میں دوسرا جنہ نہیں پیدا ہو رہے دیں گے یہ کہیں بھی جائیں ان کو ہم جیتنے نہیں دیں گے اور کئی جگہ سے یہ جوتیں مار کے بھی نکالے جائیں گے اب ہم نے بھی یہ تکر لیا ہے کہ یا ہندوستان میں مسلمان رہے گا یا جنہ نہ رہے گا تو بسی صاحب پخرانے کے لیے کہ آپ لوگ بھی کوشش کریں گے کہ اے آئی ایم ایم کے خلاف آپ لوگ پرچار کریں کوشش کریں کہ ان کی پارٹی صرف مسلمانوں کی یہ بتائیں گے کہ آپ بے خوفی کر رہے ہیں آپ کو رہنا اس ملک میں ہندووں کے ساتھ ہے اور یہ آپ کو دنگے میں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے بقریت کے زمانے میں ہمارے یوگی جی نے یہاں ہٹرہ کاتے اجار کروا دیا نہ بقرہ بیچنے دیا نہ بقرہ کٹنے دیا نہ بھائنس بیچنے دی نہ بھائنس کٹنے دیا جس کو جی جہاں پکڑا جو ظلم ہوا تب ہوا یہ کہاں چھپا ہوا تھا الیکشن لڑنے آ جائے گا باعث میں یہ آتا جا کے یوگی جی سے بات کرتا یہ تب تو نہیں آیا تو یہ معلوم ہوا کہ ہمیں دنگے میں چھوڑ کر ہمیں پساد میں چھوڑ کر یہ بھاگ جاتے ہیں تیرے ہیدر آباد کی سیاست کریں ہیدر آباد میں راجہ سنگھ بیٹھا ہے اس سے لڑ لیں وہاں تو نہیں رہتے ہیں وہاں کرناٹک ہے تمیل ہے آندھرا ہے وہاں مسلمانوں کی سیدھیں ہیں یا جو بھی ہیں جیس کے آئیے آپ آپ ایک چھوٹے لاخے کے گھنڈے ہیں اس کے آگے آپ وہاں بڑھ نہیں سکتے ہیں سکندر آباد آپ جاتے ہیں تو وہ جبا کر کے جاتے ہیں آپ آگر کے یو پی بیہار ایم پی یہاں کر کے مسلمانوں کو ورغلائیں گے آپ کیا چاہتے ہیں آپ اس ملک میں ایک نقلی پاکستان کے نام پر آپ مسلمانوں کا قتل عام کروانا چاہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں ہندووں کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں ہندووں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں مسلم کمیونٹی کو آپ جاگروک کریں گے ان کو جانکاری دیں گے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کس کو اوٹ دینے جا رہے ہیں لڑکے سب بھولے والے ہیں یہ آ کر کے تقریریں کرنا جھوٹی اسطلاحات پیدا کرنا نفرت پیدا کرنا آپ اتنا کام کر دیجئے آپ غور کیجئے کہ یہ شخص آیا کہہ لے کہ بابری مسجد یہاں ہم خود بنوائیں گے اور ایک ایک روپیہ چندہ مانگ کے لائیں گے یہ بے شرمی کی بات ہے کہ جس کا پندرہ ہزار کرول کا ہم پاہر کھڑا ہو وہ کہہ رہا ہے کہ بابری مسجد کے لئے ہم چندہ مانگیں گے اس سے اچھے تو یہ فقیر منور رانہ ہیں کہ انہوں نے پرائیم میسٹر کو لیٹر لکھا ہے کہ میرے پاس چھ ساتھ ایکل زمین رائیوریلی میں پڑی ہوئی ہے رائیوریلی تاریخی زمین ہے رائیوریلی تاریخی ملک ہے میں وہ زمین دیتا ہوں آپ وہاں پر بابری مسجد بنوا دیجئے یہ زمین جو ہمیں حکومت دے رہی ہے ہم یہاں راجہ درشت کے نام سے ایک اسپتال بنوا کر کے یہ ثابت کر دیں گے کہ آنے والا ہندو یہ کہے کہ اگر مسلمانوں پر یہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے مندر گروا دیا تھا اور مسجد بنائی تھی تو دوسرے مسلمانوں نے مسجد کی جگہ پر راجہ درشت کے نام سے اسپتال بنا کے ہندوستان کے ہندو مسلمانوں کے حوالے کر دیا بارسی صاحب کے لیے آپ ابھی بھی وہی بار بولنا چاہیں گے جو باقی لوگ کئی بار بوت دیتے ہیں کہ وہ بی جی پی کی بی ٹیم ہے بی جی پی کو فائدہ پہنچانے کے لیے چھنال اٹھ رہے ہیں بی ٹیم اچھا لفظ ہے یہ معاف کیجئے گا ہم اثر میں حالانکہ شبدوں کی پہچان ہمیں زیادہ ہے پچاس سال سے ہم ماس رسوٹی کے قدموں میں بیٹھ کر گئے یہی کرتے رہتے ہیں سیاہی چاہتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھارتی ایجنتہ پارٹی بس چھوٹی بھی سی بات ہے تو تفردیش میں جب وہ چنال لڑنے آئیں گے تو کیا آپ کو کبھی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ بھی آپ ان کی سبھاؤں کا دیروت کریں یا کچھ اس طریقے سے مسلمانوں کو آیا جوکر کریں ہم ان کا خاتمہ بنگالی میں کر دیں گے تو تھوڑی دیر میں جیڈیو ویدھائیگوں کی بیٹھنگ بھی ہونے جاری اس پر پورا اپ ڈیٹ دیں گے بریک کے بعد